بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام امریکہ کی جانب سے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف ریپورٹ جاری کرنے پر مسلم ممالک کا سخت رد عمل سامنے آنے لگا جمال خشوگی قتل کے مدعی ملک ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے ہی اس ریپورٹ کو مسترد کر دیا امریکی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے سعودی عرب کا ترک صدر رجب طیب اردگان سے براہ راست رابطہ مسلم ممالک کی جانب سے محمد بن سلمان کو ساتھ دینے کی مکمل یقین دہانی پاکستان اور یو اے ای کی جانب سے بھی سعودی ولی اہد کے خلاف ریپورٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا گیا ترکی اور سعودی عرب کا ایک ہونا مسلم ممالک کے لیے بڑی خوشخبری بن سکتا ہے کیا اس مشکل وقت میں ساتھ دینے پر ولی اہد کشمیر فلسطین اور برما میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے کیا سعودی عرب تمام مسلم ممالک کو یکجا کر کے مسلم امہ کو دوبارہ لیڈ کر پائے گا یہ سب جاننے کے لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور ملائزہ کریں ناظرین اکرام امریکہ کی جانب سے تعلقات میں سرد موری سامنے آنے پر سعودی عرب نے ترکی کے ساتھ اختلافات ختم کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں دوزار اٹھارہ میں ترکی میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی تھی اور اس کے بعد سعودی عرب میں ترک شاہ کے بائیکارٹ کی عوامی مہم بھی چلائی گئی تھی خبر اصائے داروں کے مطابق سعودی قیادت اختلافات میں کمی لانے کے لیے ترک صدر رجب طیب اردگان کے ساتھ رابطے قائم کرنے کی کوشش میں ہیں واشنگٹن میں عرب گلف سٹیٹ انسٹیٹیوٹ سے وبستہ کرسٹین دیوان کا کہنا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کی پولیسی بظاہر ایران کی جانب جھکاو والی اور سعودی عرب سے تعلقات کا اثر نوع جائزہ لینے کی دکھائی دیتی ہے اس تناظر میں سعودی عرب خطے میں تنازیات کے حل کے لیے خود کو ایک شراکتدار کے طور پر پیش کرنے کا خواہش مند ہے قطر کے سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد ریاض حکومت کا اگلا حدف انکرا حکومت کے ساتھ کشیدگی کام کرنا ہے اس سلسلے میں خیر سگالی کے طور پر سعودی عرب نے کئی قیدیوں کو بھی رہا کیا ہے ان اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب ریاض حکومت نے لچک لانے کی پولیسی اختیار کر لی ہے ناظرین اکرام واضح رہے کہ نئی امریکی صدر بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے ریاض حکومت کو بہت ڈھیل دے رکھی ہے لیکن وہ سعودی عرب کو جواب دے بنائیں گے تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ بائیڈن سعودی حکومت کے ساتھ عملی طور پر میانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کیونکہ حالات جیسے بھی ہوں سعودی عرب خطے میں امریکہ کا بڑا اتحادی ملک ہے بائیڈن ریاض حکومت کو جمال خشوگی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے حال ہی میں انسانی کو ڈرائیونگ کی اجازت دلوانے کے حق میں مہم چلائی تھی دوسری جانب اگر پاکستان کی بات کی جائے تو وزیر آزم عمران خان نے امریکہ میں ماتوب ہو چکے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو خط لکھ کر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے چونکہ شہزادہ سرجری کے عمل سے گزرے ہیں صدر جو بائیڈن سعودی ولی اہد کے حوالے سے اپنا پولیسی بیان جاری کر چکے ہیں جس میں ذرا بھی شک نہیں کہ صدر جو بائیڈن گزشتا دو سال میں جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے اور سعودی عرب میں انسانی حقوق کے حوالے سے سخت بیانات دیتے رہے ہیں اب وہ جو نیا پولیسی بیان لائے ہیں اس میں وہ محمد بن سلمان کو منصب سے الگ کر دینے کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں اگر وہ ایسا مشکل مطالبہ شاہ سلمان سے کر دیں گے تو کیا شاہ سلمان ان کا یہ مطالبہ عملا پورا کر سکیں گے ناظرین اکرام محمد بن سلمان کے حوالے سے ایک معاملہ صدر طیب اردگان کا بھی کافی الجا ہوا ہے جمال خشوگی کا دادا ترک تھا جو سعودی عرب چلا گیا اور شاہ عبدالعزیز کا ذاتی معالج تھا پھر وہ سعودیہ ہو گیا خشوگی خاندان کے شاہی خاندان سے بہت مضبوط تعلقات رہے ہیں ادنان خشوگی جو لبنان میں مقیم تھا اور دفاعی سعودوں اور اسلے کے کاروبار میں دنیا کا سب سے زیادہ مشہور شخص تھا جس کے ذاتی تعلقات شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع کے ساتھ بہت گہرے تھے وہ خشوگی کا چاچا تھا جمال خشوگی کا قتل کئی پہلو رکھتا ہے شاہ شدہ خبروں کے مطابق ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان صحافی خشوگی کو ریاست سعودیہ کا دشمن تصور کر چکے تھے کیونکہ وہ ہر وہ پالیسی اپنے کالموں میں پیش کرتے تھے جو محمد بن سلمان کی زیر قیادت شاہ سلمان کی سرپرستی میں ریاست سعودی عرب اپنا چکی تھی ہماری دنیست میں جمال خشوگی جتنا شہزادہ ترکی الفیصل سے ذاتی تعلقات کے سبب سعودی ریاستی ادارے کے لئے اساسہ تھے اتنا ہی وہ سی آئی اے کا بھی اساسہ تھے بلکہ شاہد آخری مرحلے میں وہ سعودی اساسے کی بجائے سی آئی اے اساسہ تھے لہٰذا ہماری نظر میں ان کے قتل میں سی آئی اے کا کردار بھی موجود ہو سکتا ہے دوسری جانب طیب اردگان کی بات کی جائے تو طیب اردگان اخوان المسلمین پسے منظر رکھتے ہیں ان کا مشرق وستہ میں اخوان کی حمایت کرنا صدر مرسی کا ساتھ دینا صدر جنرل سی سی کا مخالف ہونا حقیقت ہے یہ سب معاملات خلیجی عرب ریاستوں اور سعودیہ کو نامنظور رہا ہے چونکہ یہ سب اخوان نظریات کو اپنے اقتدار کے لیے اصلی خطرہ سمجھتے ہیں ناظرین اکرام اخوان ماضی میں جب مصر اور شام میں ماتوب تھے تب سعودیہ میں انہیں مدد پناہ روزگار وغیرہ ملتا تھا مگر یہ اقتدار کے متمنی نہ تھے صرف مصر میں ایجنڈا اخوان کا لانا مقصد تھا اصل جھگڑا طیب اردگان میں اور خلیجی عربوں اور سعودیہ میں متوقع ترک خلافت اور اقتدار کے حوالے سے بھی مشرق وستہ سے وبستہ رہا ہے لہٰذا صدر طیب اردگان کا محمد بن سلمان کے حوالے سے جمال خشوگی قتل کے حوالے سے موقف اور کردار کئی پہلو رکھتا ہے وہ ترک عوام میں ایک مظلوم ترک خشوگی کا مقدمہ لڑتے ہوئے سیاسی طور پر بہت مقبولیت حاصل کر چکے ہیں خلیج اور مشرق وستہ میں خود کو عوامی سطح پر مرکز امید بنا چکے ہیں خود کو ترکی کو سعودیہ کی جگہ مسلمان دنیا کا لیڈر بنانے میں دن رات وہ مصروف ہیں لہٰذا ہمیں ترک صدر کی لائن موقف یا قبول کر لینے یا لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے ہمارا کوئی تنازہ ذاتی طور پر نہ محمد بن سلمان سے ہے نہ ریاست پاکستان سعودیہ کی اندرونی اقتدار کی کشم کشم میں کوئی کردار چاہتی ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے ناظرین اکرام یہاں یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ کی سابقہ حکومت اس حوالے سے محمد بن سلمان کو کلین چٹ دے چکی ہے لیکن نئی حکومت نے گزشتہ حکومت کی کلین چٹ کو مسترد کرتے ہوئے نئی ریپورٹ جاری کی ہے حالانکہ اب تو جمال خشوگی کے قتل کا مدعی ترکی بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ چکا ہے اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان بھی سعودی عرب سے تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں اس لئے ترکی نے اس نئی امریکی ریپورٹ کا خیر مقدم نہیں کیا بلکہ ہمیں ترکی کی جانب سے خاموشی ہی نظر آ رہی ہے حالانکہ کل تک ترکی اس کا مدعی خاص تھا ترکی کو علم ہے کہ وہ اپنے اور سعودی عرب کے تعلقات میں امریکہ کو کوئی کھیل کھیلنے نہیں دے گا لہٰذا ترکی کی خاموشی ایک بڑا واضح پیغام ہے جبکہ پاکستان نے جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے اس نئی ریپورٹ کو بقیدہ مسترد کیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں اس ریپورٹ کے سعودی ولی عید محمد بن سلمان کے حوالے سے مندرجات کو مسترد کیا گیا یہ درست ہے کہ پاکستان کی دفتر خارجہ نے ایک مطاعت بیان جاری کیا ہے جس میں جہاں ریپورٹ کے مندرجات کو مسترد کیا گیا وہاں جمال خشوگی کے قتل کی بھی مضمت کی گئی ہے لیکن امریکی ریپورٹ کے بعد سعودی عرب کے دفتر خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کیا جس میں جہاں ریپورٹ میں سعودی ولی عید کے ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے ریپورٹ کو مسترد کیا گیا وہاں یہ بھی کہا گیا کہ جمال خشوگی کا قتل ایک مجرمانہ عمل تھا جسے سلطنت سعودی عرب ایک جرم کے طور پر ہی دیکھتی ہے اس لئے سعودی عرب نے اس قتل کی مکمل تحقیقات کی ہیں اور اس میں ملوث پہلے متحدہ عرب امرات نے بھی اس امریکی ریپورٹ کو مسترد کیا ہے متحدہ عرب امرات کی جانب سے امریکی ریپورٹ کے جاری ہونے کے فوری بعد سعودی عرب اور سعودی ولی عہد کے حق میں بیان جاری کیا گیا یہاں یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ متحدہ عرب امرات اور سعودی عرب شروع سے یک جان دو کالب ہیں دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کوئی نئی بات نہیں دونوں ممالک عالمی سیاست میں بھی قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں ان کے دوست اور دشمن بھی یقصہ ہیں ناظرین اکرام اس تناظر میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بھارت نے بھی کوئی بیان جاری نہیں کیا اور بھارت بھی خاموش ہے ہمیں بھارت کی خاموشی کو بھی غور سے دیکھنا چاہیے بہرحال بھارت جانے اور سعودی عرب جانے بھارت اپنے عمال کا خود جواب دے ہے ہمارے سعودی عرب سے اپنے تعلقات ہیں اور ہم سعودی عرب کو بھارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے یہ کام ہمیں سعودی عرب پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ خود جائزہ لے کہ کون کب کہاں اور کتنا اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے